ہمارے چینل پاک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین افسوسنا خبر پاکستان سٹاک ایکچینج پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا چار مسلح ملزمان سٹاک ایکچینج میں موجود ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے پانچ افراد جان بھاک ہو گئے جوابی کاروائی میں دو دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں جیہاں ناظرین تفصیلات کے مطابق سبسویرے شہر قائد سے افسوسنا خبر سامنے آئی ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکچینج پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے پہلے سٹاک ایکچینج کی گیٹ پر دستی بم حملہ کیا جس کے بعد فائرنگ کی پولیس کا مزید کہنا ہے کہ دستی بم حملہ اور فائرنگ کے نتیجے میں پانچ افراد جان بھاک ہو گئے ہیں جن میں پولیس اہلکار سٹاک ایکچینج کا سیکیورٹی گارڈ اور دو شہری بھی شامل ہیں جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ چار مسلح ملزمان سٹاک ایکچینج میں موجود ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پولیس اور رینجرز نے سٹاک ایکچینج کو مکمل گھیرے میں لے لیا ہے سٹاک ایکچینج کو مکمل طور پر حالی کرایا جا رہا ہے جبکہ قریبی علاقوں کا بھی مکمل محاصرہ کر لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ فورسز کی کاروائی سے دو دہشتگرڈ مارے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشتگرڈ امارت کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے یہ دہشتگرڈ پارکنگ کے ذریعے اندر جانے میں کامیاب ہوئے جبکہ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو برے نقصان سے بچا لیا پانچ سیکیورٹی اہلکاروں نے جان کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان سٹاک ایکچینج پر دشمن اناثر کا حملہ نکام کر دیا شہید ہونے والوں میں چار سیکیورٹی گارڈز جبکہ ایک سب انسپیکٹر شامل ہیں پولیس اور رینجرز نے سٹاک ایکچینج کو مکمل گہرے میں لے لیا ہے دہشت گردوں کی لاشیں ہسپتال منتقل کی جا رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد کے پاس جدید اسلہ موجود تھا دہشت گرد بھاری اسلے کے ساتھ امارت میں داہل ہوئے تھے جبکہ موقع پر بری تداد میں ایمبولینس بھی پہنچ گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ جس وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا بری تداد میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی پولیس نے بھروقت کاروائی کرتے ہوئے حملے کو فوری طور پر ناکام بنا دیا ہے اور صورتحال کو کنٹرول کر لیا ہے تاہم پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی اپریشن جاری ہے اس حبر کو لے کر اپنے کیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپڈیٹس ملتی رہیں گی